لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باقیہ بیان کر رہا تھا کہ بادشاہ کا جب انتقال ہونے لگا سوری جادوگر کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے ایک نوجوان کو جادو سکھایا اور وہ نوجوان مسلمان ہو گیا پھر اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر کرنا شروع کر دیں کوڑ کے مریض کے ہاتھ رکھتا تو اللہ اس کو شفا دے دیتا تو اس سے اس کا اور زیادہ چرچہ ہونا شروع ہو گیا بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ جادو میں بہت کمال تک پہنچ گیا ہے یعنی اس کا جادو اب سر چڑھ کے بولنے لگا ہے پہلے لکھا ہوتا تھا دیواروں پہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بنگالی باوہ کچھ اس طرح کر کے لکھا ہوتا تھا بنگال کا جادو تو بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ بنگال کا جادو ہے اور اب یہ سر چڑھ کے بولنے لگا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کرنے لگے تھے تو بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش یعنی قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں گا اب مجھے ایک بات بتائیے کبھی کوئی کسی کو اپنے قتل کرنے کے طریقے خود بھی بتاتا ہے آپ لوگ کیا بتاتے ہیں شاید ہیں بھئی کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے مارو میں اس طرح سے مروں گا اس طرح سے نہیں مروں گا میں میں بڑا ڈھیٹ ہوں اس طریقے سے نہیں مرتا بھئی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو قتل کرنے کے تمام حربیں استعمال کیے اور تمام حربوں میں وہ بادشاہ ناکام ہو گیا تو نوجوان بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا تو میں آپ حضرات سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ دوسرے کو خود سکھا رہا ہو ہاں جن کا خودکشی کا پروگرام ہو وہ بتاتے ہیں خودکشی کا ارادہ ہو وہ بتاتے ہیں کہ ایسے مارو مجھے اکثر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں خود ہی کر لیتے ہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں آپ مجھے یوں کر کے مار دو تو آپ مارو گے آپ بولو کہ یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں بھائی کیا خیال ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرو اور اس طریقے سے مارو خودکشی کرنے والے کرتے ہیں یہ کام خودکشی کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ طریقے بتاتے ہیں ویب سائٹس میں طریقے سکھائے جاتے ہیں خودکشی کرنے کے ایسی ویب سائٹس ہیں دنیا میں لیکن یہ نوجوان تو خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربیں استعمال کر لیے ناکام ہو گیا مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور بادشاہ خدا نہیں ہے بادشاہ معبود نہیں ہے تو لوگ ایمان لے آئیں گے تو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے بات آگئی سمجھ میں کی نہیں آئی یہ نوجوان کیا کرنا چاہ رہا ہے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکھٹا کیا جائے یعنی بادشاہ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بند کمرے میں قتل مت کرو اس لیے کہ بند کمرے میں جب مارا جائے گا تو خبر جو لیک آؤٹ ہوگی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے بادشاہ اللہ کا نام لے کے مارے گا مگر بعد میں کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے تو کسی کو نہیں بتا ہوتا نا خبر متواتر وہ غلط نہیں ہو سکتی متواتر خبریں کبھی بھی غلط یہ خوب یاد رکھو ایک اہم مسئلہ یہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں یہ جو ہم کسی کو خبر دیتے ہیں نا خبر یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی کیا خیال ہے جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خبر کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہماری شریعت اس کا پورا مدار خبر پر ہے خبر پر ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے آئے تھے کیا خیال ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ کرنے کا ہمیں حکم دیا کیا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں آری بات ہمیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کہا ہمیں خبر ملی کہ نبی نے یہ کرنے کا نہیں کہا یعنی یہ نہیں کرنے کا کہا تو ہمارا پورا دین الف سے لے کے یا تک اے سے لے کے زیڈ تک وہ کس پر چل رہا ہے بولو نا بھائی خبروں پر خبروں پر اب خبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بنیادی گمراہی آج کل پروفیسر لوگ پھیلا رہے ہیں وہ یہاں سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں خبروں کی اقسام نہیں پتا ان کو اسی سے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں بہت اہم مضمون ہے جو اس وقت اللہ نے دل میں ڈال دیا اور اس کی بنیاد کہاں سے نگلتی ہے کہ اس نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ کھلے عام بھرے مجمع میں مجھے قتل کیا جائے اللہ کا نام لے کے بند کمرے میں نہیں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں چار آدمیوں کے سامنے وہ چار گواہ رہیں گے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بہت مشکل ہے بھائی ان لوگوں کے نہیں سمجھ میں آرہا تھوڑا سا بھائی گردن تو ہلاو ویسے ہلا دیں جھوٹی موٹی کی بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں کہ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی موٹی میں بعض دفعہ گردن ہلا دیتا ہے سچی موچی میں نہیں ہلتا تو جھوٹی موٹی کا ہلا دیا کریں تو یہ جتنے فرقیں پیدا ہوئے ہیں یہ کہاں سے آرہے ہیں خبر کے معاملے میں گڑڑڑ ایک مرتبہ جماعت المسلمین والوں سے ہماری کچھ گفشب ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم کسی کی تقلید مقلید نہیں کرتے ہم دلیل سے مانتے ہیں سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں ہم دلیل سے اور یہ سارے غلط ہیں جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں یہ سارے پاگل تھے سارے غلط ہیں سب ہی کو غلط کہتے ہیں اب یہ چار آدمی صحیح ہیں بس جنت میں جائیں گے تو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں بھئی قرآن میں جو لکھا ہے بس اس کو فالو کی اگر ہو میں نے کہا پہلے دلیل سے یہ تو ثابت کرو کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم نازل ہوا تھا اس کی کیا دلیل ہے وہ مجھے بار بار یہ تانہ دے رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے باپ دادا پہ چلتے ہو باپ دادا قرآن پہ نہیں چلتے میں نے کہا قرآن کو قرآن ماننے کے لئے باپ دادا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہمارے سارے باپ دادا جو روحانی باپ دادا مراد ہیں جسمانی نہیں روحانی علماء میں نے کہا یہ جو الحم سے لے کے ایک وناس تک قرآن آپ کے سامنے موجود ہے اس کو دلیل سے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ کیا اس میں کوئی شک ہے یہ تو وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا بھئی اس میں تو کوئی شک ہے کیا میں نے کہا مجھے شک نہیں ہے میں دلیل مانگ رہا ہوں میرے پاس تو اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ تو میں جب بتاؤں گا جب آپ یہ مانو گے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس کو دلیل سے ثابت کرو تو وہ کہنے لگے قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یعنی اس میں تحریف نہیں ہوں سکتی لہذا یہ وہی ہے میں نے کہا اس قرآن کو پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ کا کلام ہے جو نبی پر نازل ہوا اور یہ وہی ہے اس کے بعد اس آیت کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہوگا جو آپ نے آیت پڑھی ہے نہیں یاری میرے خالے بار میں نے کہا ایسا تو کوئی بھی کتاب لکھے اور اس کے اندر لکھ دے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو وہ بھی اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا دے گا اپنی کتاب کے برحق ہونے کی کہہ گا لکھاو ہے اس میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ یہ تو ثابت ہو کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے یہ والی آیت کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ تو جب ہی ثابت ہوگی نا جب پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو جائے تو یہ نبی پہ جو نازل ہوا تھا وہی والا ہے یا نبی پہ کوئی اور نازل ہوا تھا درمیان میں گڑ بڑ کر کے ہم تک کسی نے کوئی اور پہنچا دیا ہو اور اس میں یہ آیت بھی ڈال دی ہو اور اس میں یہ آیت بھی ڈال دی ہو اس نے اپنی طرف سے تاکہ لوگ اس پہ یقین کر لیں اب ان لوگوں کی علمی سوچ اور علمی سطح اور منٹل اپروچ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں امام ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے مجتہدین سے ہٹاتے ہیں مگر ان کے اندر کسی کی دعوے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس دعوے کو سمجھ کے اس کی دلیل کو سمجھنا پھر اس کا جواب دینا یہ بات کا سٹیپ ہے بور ہو رہے ہیں میرے خالے آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بھئی گمراہی بہت پھیل رہی ہے تو ہم گمراہی کو گچی سے پکڑتے ہیں گچی سے میری کوشش ہوتی ہے کہ گمراہی کو کہاں سے پکڑوں گچی سے پکڑوں اس گچی سے جب پکڑ لیا تو ہل نہیں سکتا بندہ لوگ فروعی مسائل میں بحث کرتے ہیں پہلے بنیادیں تو اصول اور بنیادیں تو تیہ کرو پہلے تو میں نے کہا کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اگر کوئی آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے ماذا اللہ وہ تبدیل ہو گیا یہ دوسرا ہے تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہتے ہیں لا ریب فیہی اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے ذالک الكتاب لا ریب فیہی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تاج کمپنی والوں سے کہو ایک کتاب چھاپیں اس کے شروع میں بھی لکھ دیں لا ریب فیہی یعنی جس کتاب میں بھی لا ریب فیہی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شک ہوئی نہیں سکتا کیا خیال ہے بھئی اور جس آدمی کا نام لا ریب ہے لا ریب ہوتا ہے نا نام لا ریب یہ لا ریب کا مطلب اس میں تو کوئی شک و شباہ ہے ہی نہیں اس کو تو نہ ڈین ای ٹیس کی ضرورت ہے نہ شناختکات کے ضرورت اس کا تو نام ہی لا ریب خان یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اپنے اببا کہہ یہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے بھئی شکی نہیں ہے کوئی ضرورت ہی نہیں نام لا رہے تو وہ بار بارنا ادھر ادھر دائیں بائیں پھر رہے تھے کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بار بار دلیل 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 کی توتے کی طرح رٹ لگا رہے ہو کہ ہر مسئلے پر آپ کو دلیل چاہیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دلیل تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے نا تو پہلے تو دلیل اس پہ ہو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا دلیل کی جب بات ہے تو تقلید کو پھر ہٹاؤ درمیان سے نہیں آری بات پھر تقلید کہیں بھی نہیں چلے گی رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں تو تقلید شرک ہے قرآن کو قرآن ماننے میں تقلید شرک نہیں ہے واہ بھئی واہ اے کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی یعنی تقلید جو ہے وہ شرک بن رہی ہے آمین کہنے نہ کہنے جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں قرآن کو قرآن ماننے میں بخاری کو بخاری ماننے میں تقلید یہ شرک نہیں ہے خیر وہ کہاں آتے پکڑائی میں ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب یہ پھستے ہیں تو کھانا لگا دیتے ہیں یاد رکھو کھانا کھائیں کیا فضول بہت شروع تو میں نے ان کو پھر سمجھایا میں نے کہا آپ کو اس کا جواب نہیں آتا آپ کو اس کا جواب نہیں آتا آپ یہ بولیں پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے بخاری مسلم میں نے کہا بخاری میں جو قرآن کی تلاوت ہے میں نے کہا یہ جو بخاری میں تلاوت ہے اس میں وَالذَّكَرِ وَالْأُنسَى ہے وَمَا خَلَقَ ذَّكَرَ وَالْأُنسَى نہیں ہے تو یہ قرآن کا بخاری سے پہلے ثابت کرو بخاری میں تو ہے کہ وَالذَّكَرِ وَالْأُنسَى یہ قرآن یہ بھی ہے وَالذَّكَرِ وَالْأُنسَى وَالِ اگر کوئی کل اٹھ کے کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا کیونکہ بخاری میں ایک تلاوت ہے وَالذَّكَرِ وَالْأُنسَى میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَى کو نہیں مانتا چونکہ میں بخاری کو مانتا ہوں تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن کا درجہ پہلے ہے یا بخاری کا بولو نا بھائی قرآن کا جب قرآن کا درجہ پہلے ہے تو قرآن کو ماننے کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس اور قرآن کا درجہ یہاں اگر پہلے ہے تو اگر امام ابو حنیفہ نے اور مقام پہ بھی قرآن اور بخاری میں جہاں ٹکراؤ ہو رہا تھا وہاں قرآن کو اگر فوکس کر دیا پھر امام ابو حنیفہ پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے بھائی اور بھی کئی مسائل ایسے ہیں جہاں بخاری کی روایت قرآن سے ٹکراؤ رہی تھی تو امام ابو حنیفہ نے کس کو فالو کیا قرآن کو اور بخاری کا انکار نہیں کیا بخاری کی روایت کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ قرآن کے مخالف نہیں رہی اس میں تعویل کی ہے جہالت کا دور ہے جہالت کا کوئی بھی نوجوان اٹھتا ہے کوئی اس کے سامنے بخاری کی حدیث لا کے پیش کر دیتا ہے اور اسے آئیمہ کرام کی اتباع سے ہٹا دیتا ہے یہ ہو رہا ہے مارکیڈ میں آج کل تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے تو ان کے بعد کیا بجاری دردر کی مارنے لگے پھر میں نے کہا اچھا آپ بار بار بخاری کہہ رہے ہیں بخاری کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی مانتے ہیں بخاری کو امام بخاری نے حدیث کی جو کتاب لکھی تھی یا لکھوائی تھی یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں ہے بھئی شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں لنڈا بزار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے ڈیفینس والے بھی آتے ہیں وہاں بھیس بدل کے آتے ہیں کلیفٹن والے بھی آتے ہیں سب آتے ہیں بھائی لنڈا بزار لوگے ایک وہی چیز آپ کو تارک روڈ میں اتنے کی مل رہی ہے وہی پتلون آپ کو ٹھیلے پہ مل رہی ہے تو آپ کو پاگل ہو جو تارک روڈ سے وہ دوہزار کی خرید ہو اور ٹھیلے سے آپ کو دو سو کی مل رہی ہو اس پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے میڈل لنڈا بزار شوپر میں پیک ہوتا ہے تارک روڈ پہ تو وہ پیکنگ کھولو گھر جا کے وہی پتلون اس لئے اقل مند لوگ کیا کرتے ہیں چپکے سے بھیس بدل کے کدھر جاتے ہیں لنڈا بزار تو لنڈا بزار ایسے جگہ ہے جہاں پھنس جاتے ہیں لوگ پکڑائی میں آ جاتے ہیں تو خیر میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ بخاری کو پھر ثابت کرو پھر فلاں کو ثابت کرو تو کچھ بھی نہیں ہے بچاروں کے پاس کہہ رہے ہیں یہ کہ ایسی باتیں کر رہے ہو آپ میں نے کہا آپ یہ کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں ہے مصیبت ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو چیز نہیں آتی اس کے بارے میں یہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں پتا یہ گمراہ آدمی کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اسے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو بھئی کہہ دو مفتی صاحب آپ بتا دیں میں آجز ہوں اس معاملے میں آپ بتا دیں پلیس لیکن میں انہیں جب بتاتا جب وہ کہتے کہ اچھا مجھے کہہ رہے آپ بتائیں میں نے کہا پہلے آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں آتا پھر میں بتاؤں گا کیا کہالے ہوئی آپ نے جو ایک مہینے سے محلے میں پمپلٹ بازی کر کر کے لوگوں کو ورغلا جاوا ہے پھر قواریت کی لانت میں ڈالاوا ہے لوگوں کو اکابر اور اسلاف سے دور کر رہے ہو تو لوگوں کو پتا تو چلے کہ آپ کو نہیں آتا میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا پھر میں بتاؤں گا یہ نہیں کہہ کے دیئے کہ مجھے نہیں پتا آخر وقت تک تو یاد رکھو یہ جو مسئلہ ہے نا خبر خبر اب اس کو سمجھیں خبر جو ہے نا خبر جب ہم کوئی خبر آorasی کا نا پشتوں میں کہتے ہیں نا خبر آوری کا نا ہم لوگوں پتانے ہی تھوڑی تھوڑی آتی ہے کہیں کہیں سن رہے ہوتے ہیں خبر آوری کا نا تو خبر پشتوں میں بھی خبر کو خبر کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی خبر کو خبر کہتے ہیں عربی میں بھی خبر کہتے ہیں تو خبر جو ہے نا جس کی جمع اخبار ہے اخبار تو خیر اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی تو میں نے ساشا پیش کیا ہے آپ کے سامنے پیکنگ فل بعد میں آئے گی تو وہ جو جادوگر تھا نا وہ جو نوجوان تھا اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع غفیر کا انتظام کیوں کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں چار آدمیوں کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پبلک بولے باشا جھوٹ موٹ بول دے کہ یہ تو کوئی نہیں تھا کوئی اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ پوری دنیا کے سامنے قتل ہوا سب نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے پھر وہ سب مسلمان ہوئے سارے کے سارے اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ایک وہ اسباق دو ملیں گے وہ تم انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خبر متواتر کا انکار ممکن نہیں ہوتا نوجوان نے جمع غفیر اس لئے بلایا تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے انکار نہ کر سکے وہ جماعت المسلمین کو جانتا تھا شاید کہ پیدا ہوں گے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ایسے بھی نہیں ہے اس نے پہلے سے انتظام کیا بھئی کہ متواتر خبر کا انکار ممکن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک اعلان ہے جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا آپ لوگ ذرا سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھیں ٹھیک ہے نا اعلان ہے پولیس پولیس نہیں ہے کہیں بھی اعلان بس ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی